اسلام علیکم دوستو آج ایک ایسے مقام کا وزٹ کرواتا ہوں جس کے تین اطراف پانی ہے جزیرہ نمہ منوڑا یہاں 1871 میں ایک امارت تعمیر کی گئی یہاں مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہے گورو نانک دربار صاحب اس کے ساتھ ہی اس کے دیوار کے ساتھ ایک ٹیمپل مندر بھی تعمیر کیا گیا گورو بالمیک سوامی ٹیمپل یہ دونوں مذہبی عبادتگاہ ایک ہی احاتے میں موجود ہیں آئیے آپ کو وزٹ کرواتا ہوں گورو نانک دربار اور گورو بالمیک سوامی ٹیمپل منوڑا کی مرکزی سرک پر ساحل سمندر کے قریب واقع ہے بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں بنا رہا بچی بابا جی اگر آپ سے کچھ گفتگو کر لے تو بابا جی آپ کا نام جیتا سنگ جیتا سنگ آپ یہاں پر کب سے ہے ہم دس بارہ سار کے تھے یہاں پر بابا جیتا سیوہ کرتے ہوئے آپ ستر پچیت پہنچ گئے ہیں اچھا اس کا سنگ کے بنیاد اٹارہ سوئے کتر میں رکھا گیا ہے اٹارہ سوئے کترگا اٹارہ سوئے کترگا اٹارہ سوئے کترگا اچھا یہاں پر کتنے خاندان آباد ہیں ہمارے پہلے بہت تھے صرف شہر میں چلے گئے ابھی جامعہ کلاس انکر سریعہ اس طرف چلے گئے اپنے پر گھر لے لئے اب مرونے میں وہ رہستے ہیں اور گورنمنٹ کا ملازم ہے باقی بار ہم جب تک ملازم تھے ایک اکیپٹی میں جب ہمارا مکانے تھا ہم ملتا رہا ہو گئے پھر بار سب ملازم ہے جتنے پرائیوٹ کوئی نہیں ہے اچھا تو اس دربار میں آپ کو یہ نہیں ساٹھ سال ہو گئے جب دس سال سے آپ رہ رہے ہیں اور اب آپ کی عمر ستر سال سے اوپر ہے ستر پانچ ہو گیا ستر پچھتر سال یعنی پینسٹھ سال آپ کو اس دربار میں ہو گئے صحیح صحیح صحبابہ جی یہاں جو عبادت کی جاتی ہے مکامی طور پر صبح چار بجے عبادت شروع ہو جاتی ہے پانچ بے تک اچھا اس کے بعد سے اس شام کو سالے چار پانچ بے شروع جاتی ہے رات پہ نو دس بے تک اس کے طریقے کار کیا ہوتے ہیں عبادت ایک اپنے نماز پڑھتے ہیں اپنا مارک کے سامنے بیارتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں اپنا بھوٹنے پھر نماز پڑھتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں یہ دو کمرے بنے ہوئے ہیں یہ دو مختلف کمروں میں کیا کیا ہے مثلا کہ یہ سوامی ٹیمپل ایک سنت اور ہے بہت پرانا اس میں اچھا 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 پرانا سوامی ٹیمپل وہ نام کے پرانے ہیں وہ نام کے سنتوں کے وہ عمرداد رامداد ہر کچھنگی ارجاندرک جی یہ سنتوں کے نام ہیں صحیح صحیح یہ دونوں مختلف وقتوں میں بنے ہیں ہم کھئی پیلنگ کرتے ہیں ہم کھئی پیلنگ کرتے ہیں ہم کھئی پیلنگ کرتے ہیں دس ساری کو ابلے افتر میں لنگر ہونڈا ایجر لنگر ہونڈا اچھا یہاں سالانہ بھی میلا لگتا ہے ہاں سالانہ لگتا ہے کب لگتا ہے دس سینے نہیں دوس سینے نہیں ہم ہم لہور شروع کر جاتے ہیں آئچہ 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 دوسوں میں نہیں 5 یا طریقہ جانے شروع ہو جائیں ہم کرتارپور نہنگر ہونڈا ہونڈا صحیح صحیح کرتارپور صحیح صحیح ، بہت شکریہ برگت کا درخت ہے یہ بھی ایک قدیم درخت ہوگا یہاں پر یقینی طور پر ایک بہت بڑا تنہ ہے اس کا سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک چھے سو سال قبل لاہور کے قریب ننکانہ میں پیدا ہوئے آپ نے زندگی کے آخری ایام نارو وال میں کرتارپور کے مقام پر بسر کیے منوڑا کے گردوارے میں دربار صاحب کرتارپور کی تصویریں بھی دیواروں پر آویزہ کی گئی ہیں سکھ مت کی مقدس کتاب گرو گرند بھی یہاں موجود ہے ساد ہی چراغ بھی رکھا گیا ہے اور چندے گا بکس بھی موجود ہے سکھ مت کے پیروکار صبح شام یہاں مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں سکھ مت کی مقدس کتاب گرو گرند بھی یہاں موجود ہے نانک صاحب دربار کے برابر دوسرے کمرے میں بالمیک سوامی ٹیمپل تعمیر کیا گیا ہے گرو بالمیک سوامی ہندو مت کی مقدس کتاب رامائن کے مصنف ہے آپ کے پیروکاروں کو بالمیکی یا والمیکی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ہندو مت کا ایک چوٹا سا فرقہ ہے ان کے مندروں میں مورتی کی پوجہ نہیں ہوتی یہ سکھ مت کے قریب سمجھے جاتے ہیں گرو گرند کا بھی احترام کرتے ہیں اور سکھ مت کی مذہبی رسومات میں بھی شرکت کرتے ہیں یہ ان کے مندر کا اندرونی احادہ ہے یہاں مورتی موجود نہیں سامنے چراغ رکھا ہوا ہے اور دیوار پر بالمیک سوامی کی شبیح موجود ہے چندے کا بوکس بھی رکھا ہوا ہے ہندو مت کے بالمیکی فرقے اور سکھ مت میں یا اکسانیت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ منوڑا میں ان کی مذہبی عبادتگاہ ایک ساتھ موجود ہے